اسلام علیکم جی آصف محمود حاضر ختمت ہے جی ہم بات کریں گے جو کوئٹا میں بلاس ٹو آسکیوبر بات کریں گے کوئی نئی پراکسی ہے قطعہ میں اس امکان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور آزاد کشمیر پر حملے کے حوالے سے جو بھارتی چیف کی حرضہ سرائی ہوئی ہے ان کے بارے میں پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ چیف بننے سے پہلے بھی اس نے اس طرح کچھ بیانات دیا بھارتی لیڈرشپ کے عام منظور نظر بننے کے لیے اور اب اس نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر پر حملے کے لیے تیار ہیں جیسے ہی ہمیں حکم ملے گا ہم حملہ کر دیں گے اچھا یہ ظاہر ہے یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے لیکن بھارا ایک تشمن ملک کارمی چیف یہ بات کر رہا ہے تو ہم اس کے اوپر گفتگو تو کریں گے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے ایل او سی کے اوپر بھی زائل بھی سنا نصب کر دیے گئے ہیں ڈپائرمنٹ بھی ہو رہی ہے موسم سرما میں ہو رہی ہے جو بالعموم نہیں ہوا کرتی ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے پروشتان کے معاملات کو بھی دیکھیں گے پھر جب ہم داخلی امور کی طرف آئیں گے تو الیکشن کمیشن کی عراقین کی تقرر رہی ہے مہنگائی ہے کچھ ایسی ایشوز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے جانا چکزئی صاحب سینئے تجزیہ کار ہیں شریف رکھتے ہیں شیف رکھتے ہیں شوانی ہوں گے ترجمان موجستان حکومت ہیں کنور دلشاد صاحب ہوں گے جب الیکشن کی بات ہوگی تو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عبدالحمید لون صاحب ہوں گے ابھی تھوڑی در پر میں جائن کر لیں گے تحریکی حریت کے ترجمان ہیں پاکستان میں جانا چکزئی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو جو ابھی تازہ سٹیٹمنٹ آئی انڈین چیف کی یہ محض گگڑپپکی ہے یا انڈیا داخلی معاملات سے پریشان ہو کر کوئی مس ایڈونچر کرنے چاہ رہے ہیں دلی بات تو اس کے ڈیکٹ کی جواب میں میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کی ایسی کے تیسی کیا ہم نے ایچڑیاں پہ نہیں ہے ہمارے ریڈ لائن کروس ہو جائیں گے چاہے وہ اے جے کے ہے کشمیر ہے چاہے وہ خدا نہ خواستہ لاہور ہے چاہے وہ سیالکوٹ ہے چاہے ناروال ہے یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایڈونچر کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ پھر قیامت سے کم نہیں ہوگا وہ ایک بہت ہی خدا نہ خواستہ اگر اس حد تک بات چلتی ہے تو اس کو آپ ان کے داخلی تناظر میں جس طرح اپنی اشارہ کیا دیکھنا چاہیے ہمیں اس وقت انڈوستان ایک ایسے پوزیشن میں کہ وہ ایک پیپر ٹائگر بننے جا رہا ہے ان کی سات پرسنٹ سے فور پرسنٹ تک آ گئے ہیں ان کی ایکانومی جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ ویڈروہ ہو گئی وہ جا رہے ہیں دو لاکھ سے زیادہ لوگ جو فورنرز تھے وہ انہوں نے بستری یعنی سیمٹ لیے جو سٹاکس میں ان کے انویسٹمنٹ تھی وہ بہت ہی کم ہو گئی ہے اسی طرح جو انڈریسٹ ہے وہ نورت ہیس سے لے کے آپ کے نورت ویسٹ تک اٹھیل گئی ہے آسام سے لے کے کشمیر تک یہ پورا اندوستان جو ہے اس وقت ایک خرب میں مبتلا ہے اور وہ انڈواتا ریجیم جو موڈی لیٹ کر رہے ہیں ان کی پالیسیل کی وجہ سے ہے پورے ویسٹ میں جو ان کا نام تھا آج جو ہے وہ ایک ایکسٹریمیسٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے بلکہ آج ایک لفظ بھی استعمال ہوا ہے نیو یوک ٹائم میں واشنٹن پورس میں کہ اندوستان کا رابرٹ موڈی جو ہے وہ موڈی بن گیا ہے رابرٹ موڈی کا مشہور ہے جو افریقہ کے ملک کا جو ایک پریزیڈنٹ تھا اور جس طرح سے انہیں اپنے ملک کو تھباہ کیا آج ان کو کا لقب جو ہے موڈی کے لیے یعنی الوکیٹ ہوا ہے تو اس سے آپ نے اندازہ لگا سکتے کہ اندوستان کی ریجیم چاہے وہ کی دیپ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے اس کی فوجی قیادت ہے اچھا سیاسی قیادت ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کا ریاکشن کس طرح ہے ان کی پالوسی کے وجہ سے اب اگر اسی راستے پہ یہ نکلے پھر ان کو کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا نام لیں کشمیر کی بات کریں لیکن اس سے مسائل سے توجہ اٹھانے میں یہ ناکام ہے کیونکہ اس وقت جو انریسٹ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے لائلیسنس بڑھ رہی ہے جس طرح سے یہ ہر سیکشن کو متاثر کر رہی ہے اس کی کوئی مثال ماضی کریم اندوستان میں ہم نے کب نہیں دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بیانوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے سیریس نہیں لینا چاہیے بالکل پاکستان ایک ایسا مضبوط ملک ہے جو دفاع کے اعتبار سے سیکیورٹی کے اعتبار سے ہم نے کہیں ماز اندوستان کے ساتھ کھولیتے ماضی میں سب وہ ایک ہسٹی ہے جس کوئی روپیٹ نہیں کرنا چاہیے لون سب نے میں جنگ کلی ہے تحریکی اوریت سے بہت شکریہ سر اور ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں ارمارشل اکرامولا پھٹی صاحب میں یہی سوال پھٹی صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں ارمارشل صاحب السلام علیکم پھٹی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی آ رہی بالکل سب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ انڈین آمی چیف کی یہ تازہ سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ ارزا سرائی پہلے بھی اس نے کیا پھر کر رہا ہے کہ ہم حکم کے منتظر ہیں ازاد کشمیر پر حملے کے لیے اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھیں گے آپ کتنی ایک سجیدگی سے لینا چاہیے پاکستان کو اس سٹیٹمنٹ کو دیکن یہ تو ظاہر ہے ان کے آدمی چیف کی جانے سے سٹیٹمنٹ ہے لیکن اسے آپ اگر آپ علاقائی تراظر میں دیکھیں گے اندرستان کی اپنی سیگورٹی سیچویشن اس کے تراظر میں دیکھیں گے کشمیر کی اپنی یہ سرطیال ہے اس کے تراظر میں دیکھیں گے تو پھر یہ سٹیٹمنٹ بے مانی ہو جاتی ہے کیونکہ بھارت اس وقت خود بے مشکمار مسائل میں اس کو درپیش ہیں اور بھارت کی یہ مزلحہ افواج ہیں بالخصص ان کی ائر فورس وہ قطن اس پوزیشن نہیں کہ پاکستان کے ساتھ کسی کسی کا وہ کوئی جنگی سورطیال میں آ سکے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بیان ان کا محض ایک سیاسی بیان ہے اپنے عوام کو پوش کرنے کے لیے ان کی توجہ اٹھانے کے لیے ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے اور بطور ایک نئے آرمی چیف کے ظاہر ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی بیان ایسے دینا ہے چاہ کے وہ خبروں میں آ سکے لوگوں کی نظروں میں آ سکے اور حکومت کے جو کام دستا ہے کیونکہ پچھلے آرمی چیف کرتے رہے ہیں کہ حکومتی جو سیاسی بیانات تھے وہ حکومت کی جانب سے وہ خود دیا کرتے تھے یہ بھی اسی طرح کا ایک بیان ہے اور چونکہ آرمی چیف کی جانب سے لہذا ہے اس کو ہم بلکل نظرانداز تو نہیں کر سکتے لیکن اس کو یقیناً ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس پاس منظر میں دیا گیا اور اس کا مقصد کیا ہے اور ظاہر ہے اس کو یہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ بیان ہے اور اس کو اسی نظر سی دیکھنا چاہیے لیکن میرے مارشل صاحب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دنیا میں بہت سی جنگیں مس کلکولیشن سے شروع ہو گئیں اگر وہ صرف اپنی داخلی آڈینس کو ایڈریس کر رہے ہیں تو وہ پریشر انہیں کسی اسی طرح کی بہدہ حرکت کے اوپر بھی آمادہ کر سکتا ہے یعنی ہمیں کیا محض اس بیان کو سیاسی پیرائے میں دیکھنا ہے یا ہم اس بیان کو سٹریٹیجیک کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے ہمیں کیونکہ ایک طاقت کے خمار میں وہ جو کچھ انڈیا میں اس نے کر دیا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو مقبوضہ وادی میں ہو گیا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تو کوئی مس ایڈونچر تو ہو سکتا ہے تو اس کو صرف سیاسی طور پر انٹرپٹ کرنا چاہیے یا اس کو عسکری طور پر بھی سنیدہ لینا چاہیے لیکن بھارت بھارت کی مسئلہ افواج میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت قطن اس پوزیشن کے نہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک فل فلائٹ آل اوٹ وار کر سکیں کیونکہ ہمارے ناظرین بخوبی یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی بھی ملک کی مسئلہ افواج بغیر اپنی عوام کی حمایت ان کی سپورٹ کے کسی قسم کی کوئی جنگی کاروائی نہیں کر سکتی اور بھارت نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ کشمیر پاکستانی کشمیر وہ بھی لیں گے تو دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان بھارت درمیان جنگ کی تو جنگ پھر کشمیر میں ہوگی پنجاب میں ہوگی راجستان میں ہوگی تو کیا کشمیر کے عوام بھارت کا ساتھ لیں گے کیا پنجاب کے عوام بھارتی پنجاب کے عوام کیا اس نویت کی ان کی سپورٹ ہوگی اپنی فوج کو اور پھر اس وقت بھارت کی ائر فورس ہے اس کا جو حال دیکھ لیجئے کہ جب سبی ستائی سروری کے واقعات ہوئے تھے خود ان کے وزیراعظم نے اپنی ائر فورس کو پر ایک آدم اعتماد کر دیا تھا کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس رفعال جاز ہوتے تو اندیجہ مختلف ہوتا اس کا مطلب یہ کہ اپنی موجودہ جو سمائیت ہے اپنی ائر فورس کی اس سے وہ مطمئن نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بعد میں خبریں آئیں کہ انہوں نے میزائل ڈیپلائی کر دیا تھے اسمال کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر دوبارہ اپنی ائر فورس کو پر ایک آدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے کہ انہوں نے بلاخت میزائلوں کا سہارہ لینا پڑے اپنی ائر فورس کو چھوڑ کے اور بھارت کی آٹھ نو لاکھے قریب مقبولہ کشمیر میں ڈیپلائیڈ ہے وہاں پہ دسپلن کے اور بیشوار واقعات جو آپ نے آ رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ ان کا موریل انتہائی گرا ہوا ہے اور ان کی ایکپنڈ کا برا حال ہے اور وہ پچھلے کئی برسوں سے وہ اپنی حکومت سے کہتے رہے ہیں کہ ان کو بہت سے نئی عرصہ چاہیے ان کی تربیت کا بہت فقدان ہے ایسی صورت حال میں وہ قطم اس پوزیشن نہیں ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کسی کسی جنگ کر سکیں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ محض ایک سیاسی بیان ہے اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے اپنے عوام کی توجہ اٹھانے کے لیے اور اس سے زیادہ یہ کوئی اور اس کی ایوے خاص ہے اس کو غم سندیجی سے نہیں لے سکتے بہت شکریہ تینکیو ویڈی مچ سر آگے پڑھتے ہیں جیلون صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سٹیٹمنٹ کو کیا موڈی اور اس کی پارلمنٹ یہ جرد کر سکتی ہے وہ اس کو اجازت دے کیا اس کی فوج جنگ کر سکتی ہے جس کے مورال ڈاون ہے نہ اسے دس لاکھ فوج وادی کے اندر نہتے لوگوں پہ جو انہوں نے بٹھائی ہے وہ کسی جنگ کے قابل رہی ہے یہ گیدر بکیاں ہے ہندوستان جو ہے نا وہ دراصل اس وقت جو قیب کا معاملہ ہے اس میں گھرا ہوا ہے وہاں اس کے اپنے مسائل ہیں تو یہ اس سے توجہ ہٹانے کی جو ہے نا یہ کوشش ہے مضموم کوشش ہے اور ہندوستان ہم پچھلے ستر سال سے دیکھ رہے ہیں بلکہ پچھلے تیس سال جو ہو گئے ہیں مقموزہ کشمیر کے اندر نہتے عوام پہ ان کی جو فوج وہاں پر بٹھائی گئی ہے اس کے مورال ڈاون ہے وہ مرگ چور کہلاتی ہے وہ چور یوں ڈاکو مطلب ڈاکو کہلایا جاتا ان کو ان کی کوئی مطلب اس طرح کی تربیت ہے ہی نہیں اور یہ بزدل فوج ہے ہم نے خود دیکھا ان کو یہ جنگ نہیں لڑ سکتی ہے یہ ویسے جو ہے اس کی جو دمکیاں ہیں البتہ یہ کوئی مس ایڈونچر کر سکتے ہیں دشتگردانہ کاروائیوں میں یہ بڑے مہارت رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر بہت ساری دشتگردانہ کاروائیاں کی ہے دنیا کو روک لینا چاہیے کہ اس طرح کا وہ تھریٹ کرے اور ہندوستان اس وقت جہاں آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ بھی اس کے معاملات ہیں اور اس کے بعد نیپال کے اندر بھوٹان کے ساتھ شریلنگا کے اندر یہ دشتگردی کتا رہا اور پاکستان کے اندر بھی تو لہٰذا سوال ہی نہیں پیدا ہے اس وقت تک موڈی کی فوج جو بزدل فوج ہے وہ جنگ کے لیے جو ہے نا وہ آگے بڑے گی یا اس قابل ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ توجہ ہٹانے کی کوشش ہے اور موڈی کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح سے وہ کشمیر کے اندر یا ہندوستان میں جو مینارٹیز ہیں جو ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے اور کل بھی آپ نے دیکھا انہوں نے پندنہ سے زائد بیرونی صفاتکاروں کو سری نگر لانے کی کوشش کی یہ دکھانے کی کہ سب کچھ اچھا ہے وہ سارے فوجی محاصرے میں تھے اور اس کے بعد لوگوں سے ملنے نہیں دیا گیا تو لہٰذا یہ ریپورٹ بھی سامنے آئے گی اور اس سے پہلے بھی ہندوستان کے جو انچی رزدستیوں کو بلگوامی میڈیا نے جو ہے ایکسپوز کیا ہے اور آج کے اس جہاں جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو ہندوستان کی ٹیکنالوجی بھی کسی کام کی نہیں ہے ان کے جہاز گر گئے ہیں رات کے اندیرے میں وہ آگئے ہیں ہمارے جنگلوں پہ انہوں نے وہ جو پیلوٹ ڈالا ہے تو لہٰذا یہ فوج جنگلے کی کیا تو میں نہیں سمجھتا ہوں چونکہ ہم خود نبردازمہ رہی ہیں اس فوج کے اس بزدل فوج کے ساتھ تو یہ بزدلوں کے طرح باگتی ہے ان میں کوئی جو ہے جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پیشے ان کی پرابرٹی ہوتی ہے ان کے پیشے گھر ہوتی ہے بینس ہوتی ہے ٹریکٹر ہوتا ہے زمینے ہوتی ہے گاہ ہوتی ہے ہمارا فوجی جو ہے نا وہ ایمان رکھتا ہے شہادت پہ اور ہماری قوم جو ہے نا پاکستانی قوم چھتوں کے اوپر لڑنے والی قوم ہے یہ تو انہوں نے دیکھا سکسٹی فائیو کے اندر لوگوں کا جو جذبہ تھا لاہور کے اندر پنجاب کے اندر وادی کے اندر تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں یہ گیدر بکی ہے اس میں کوئی جو ہے زانہ زیدہ صحیح صاحب بلا شبہ ہماری فورسز جو ہیں ویل ایکیپٹ ہیں ستائی سروری کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہم نے ان کے اوپر اعتماد بھی ہے لیکن یہ کہ دشمن کی آرمی چیف کی تھرٹ کو اتنا کیایول لینا کہ یہ ایویں کہہ رہے ہیں جی یہ بھی تھوڑا سا نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ مطلب سٹرٹیجک لیول پہ کوئی چیزیں جو ہیں کوئی سیرس نہیں لے گا جو بھی تیاری آپ نے کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں مطلب نورمل لیکن شاید کی جا چکی ہو کی جا چکی ہو ٹھیک ہے جس پہ ہم اس لیے بیعث نہیں کر سکتے کہ ہم پریوی نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جن کی رسپانسیبیلٹی ہے وہ یعنی قوم کو یقین ہے کبھی بھی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے لیکن یہ کہ جو ہم اس کے جو پولٹیکل اور سیاسی جو تناظر ہے اس میں ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کیوں کر یہ بیان دیے جاتے ہیں دیکھیں ہر چیز کا ایک ایک بیگراؤنڈ ہوتا ہے ایک کنٹیکسٹ ہوتا ہے ایک نظر رکھنی ہوتی ہے کہ جو حالات ہیں اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے جو لیڈرشپ ہے جو ایلیٹ ہے وہ کس طریقے سے اپنے عوام کو یعنی سائی آپ کے ذریعے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب یہ معلوم ہے کہ انہوں نے یہ کسی بھی لیول پہ چاہے وہ گیم تیری ہے چاہے وہ سرجیکل کلس ہے کسی بھی لیول پہ وہ نہیں جائیں گے کہ ہمارے ریڈ لائن کراس ہو اچھا ایک چیز اور سمجھائیے کہ سرجیکل سٹائک تو انہوں نے کر کے دیکھ لیا جس طرح کا بے اودہ کیا اور پھر جو جواب ملار وہ جو چائے وغیرہ ہوئی وہ سارا کچھ پتہ ہے ابھی ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہی ہے کہ آزاد کشمیر کو چھیننے کے لیے ہم تیار ہیں اچھا آزاد کشمیر اگر یہ تو کہیں کہ جو دو چار میزائل مار دیں گے دو چار کچھ کر دیں گے تو ایسی بے اود کی تو شاید کسی درجے میں ایکسپیکٹ کی جا سکی لیکن موسم سرما میں جب برف پڑ چکی ہو یہ مہم جو ہی تو میرا خیال ہے اس موسم میں قابل ہی نہیں ہے جس کی بڑک لگائی گئی یہ اندوستان میں ایک میڈیا کی فرنزی ایک وار ہے میڈیا کے ذریعے وہ لوگوں کو جو ہے سائی آب کے ذریعے منپلیٹ کرتے ہیں لوگوں کو اس طرح اپینن بناتے ہیں کہ شاید ان کی پاکستان پالوسی کشمیر پالوسی اور ایڈوینچر مس ایڈوینچر یا ایڈوینچر جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کے حوالے سے ان کے لئے محاذ گرم ہے اور جو داخلی ایشیوز ہیں ان سے لوگوں کی توجہ جس طرح میں نے اشارہ کہ اس وقت دیروزگاری تنی بڑھ گئی ہے وہاں پہ اتنا بیکلاش آ رہا ہے اب ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ لوگوں کو ڈائیورٹ کر سکے کہ بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے پاکستان پالوسی میں کیا ہو رہا ہے اور کشمیر کے حوالے سے وہ کیا کر رہے ہیں یہ ان کا ایک ایسا ازمودہ سکرپٹ ہے جو بار بار وہ ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن اس دفعہ وہ اس کے کام نہیں کر رہا ہے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں اب کانگرس پوری ایک اپوزیشن بہت بڑی اپوزیشن ہے جو مودی کے پالوسیوں کو تمام جس میں سی ڈبل اے جو ہے وہ سارے اٹائیں آپ نہیں کر سکتے لہٰذا تناظر ایمپورٹنٹ دیکھیں ایران کی طرح ملک جو گری وارفیر میں سب سے آگئے ہیں سب کو معلوم ہے کہ کائنیٹک لیول پہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں جا سکتے ہیں تو ہندوستان کو اپنی ولنیبلیٹیز سب سے زیادہ ان کو معلوم ہے چاہے وہ ابھی جو آپ نے واقعات کا اشارہ کیا چاہے ہو چائنا کے ساتھ جو سٹینڈ آف تھا ان تمام یعنی ایسے واقعات ہیں انسیڈنٹس ہیں جس میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ کائنیٹک لیول کتنے کمزور ہیں اس طرح وہ نہیں جا سکتے ہیں جتنا وہ پبلک کنزمشن کے لیے یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تناظر ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس کنٹیکس میں یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کی ایلیٹ کو کیا کرنا ہے جس طرح سے یہ بیانات دے رہے ہیں ٹھیک اچھا یہ جو عمران خان صاحب نے بات کی کہ آرہا سس کا جنون جو ہے یہ خیطے کو تھرٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے تو یہ تو پھر پورا ایک پیکیج ہوگا یہ پیکیج جب بھی وہاں داخلی سطح پر بلوے کار آ رہا ہے یہ کسی سطح پر آ کر سٹیٹیجیکلی بھی کنورنٹ ہو سکتا ہے دیکھیں جب وہ ایک امامی نفرت چڑھے گی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اندوستان وہ اندوستان نہیں رہا جو آر ایس اے سے پہلے سو کالڈ سیکیولر ان کا ایک چہرہ تھا اب ایک نازی آئیڈیالوجی نے ٹھیک آور کیا اس کی یعنی نیشنالائزیشن جاری ہے وہ ہر طبقے اور کشرا اور ہر کلاس تک وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انڈاکٹر نائر ہو ان کو اس طرح ذہنی طور پر ایکسٹریمس بنایا جائے اس میں کوئی دورہ نہیں آئندہ کم از کم دس سال تک ہمارے لئے یہ بہت بڑا تھرٹ ہے کہ ان کی فارم پالوسی بھی اسی طرح ایکسٹریم یعنی بائنریز میں چلیں گی دوست دشمن اور یہ دشمن ان پر حملہ کر دو یہ سیمپل بائنریز ان کی فارم پالوسی اور سٹریٹیجک پالوسیز کا حصہ ہوں گی اس میں کوئی دورہ نہیں کہ ایک نارمل ریشنل ایکٹر کے طور پر آپ ان کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے اور وہ یہ انپریڈکٹیبیلیٹی ان کا حصہ ہے اگرچہ وہ ابھی جو ریسنٹ ہوئے ہیں جس میں آپ نے سٹرائک کی بات کی وہ ایک پی آر کے لئے زیادہ تھے اور اس کی کانیٹک ایمپیکٹ اور اس کی جہد سب کو معلوم ہے کہ ان کی کیا حقات ہے یا حصہ تھی لیکن پی آر کے لئے انہوں نے اس کو استعمال کیا لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سٹرائیجک لیول پر ان کے امپلیکیشنز ہمارے لئے ہوں گے ہو سکتے ہیں وہ آج ہو سکتے ہیں پانچ سال بعد ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جنرل عبدالقیوم خان صاحب نے ہمیں جائن کیا یہ ٹیلی فون پر جنرل صاحب السلام علیکم جنرل صاحب دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک کوئٹہ مسجد میں جو کل واقعہ ہوا دشت گردی کا اور دوسرا آج کی انڈین آمی چیف کی سٹیٹمنٹ کے ہم حکم کے منتظر ہیں آزاد کشمیر پر حملے کے لئے یہ آزاد کشمیر کی اوپر بھی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ سوال بھی ہے انڈین آمی چیف کے اس تھیٹ میں کتنی معنویت ہے یہ سوال بھی ہے اور بلوجستان کندر جو دشت گردی کی نئی ویو آئی ہے یہ کیا انڈین پراکسی ہو سکتی ہے اس ریجن میں دوبارہ سے سر اٹھا رہی یہ دو سوالیں آپ سے دیکھیں یہ دونوں بڑے اہم ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیروریزم ہے یہ تو کبھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل ختم ہے جب تک کہ افغانستان کی سیچویشن سٹیبلائز نہیں ہوتی اور جب تک یہ انڈیا کا یہ جو ایٹیچوڈ ہے وہ اس طرح کا رہے گا بکاس وہ تو کسی موقع کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ جہاں اور بہت ان کے اوپر ایک سیکنڈ میں اس کو بہت سی اور چیزوں کی اوپر دھیان دینا ہے وہاں یہ ضروری ہے کہ یہ جو انٹی ٹیروریزم ہے یہ کمپین اکارڈنگ ٹو نیشن ایکشن پلان زوردار طریقے سے جاری رہے اس کی اوپر گورنمنٹ کا دھیان نہیں لگتا کہ وہ ادھر دھیان دے رہے ہیں تو یہ تو کبھی بھی کسی موقع کی اوپر بھی جب انڈیا کا یہ اعلان انہوں نے کہا ہوا ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ پراکسی جنگ کریں گے بلوچستان کو بھی وہ وہ کرتے ہیں افغانستان کے اندر بھی ہمارے رول کو وہ ناپسند کرتے ہیں اور انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ایک تو یہ جو ہے ٹیروریز کے خلاف ہماری مومنٹ رہنی چاہیے اور اس کے پیچھے انڈیا ہے شورلی نمبر ٹو جو انڈیا چیف کے بیانات آ رہے ہیں اس کی بھی وجوہات مین وجہ تو انڈیا کا انٹرنل ٹرمائل ہے کہ وہ اس کی توجہ وہاں سے اٹانا چاہتے ہیں چونکہ انڈیا ایز ان فلیمز ایک تو ایک آنمی ڈیپ ڈائیو کر رہی ہے نمبر ٹو یہ جو کچھ مودی نے کیا ہے اس کا ریاکشن وہاں ہر طبقے فکر کے لوگوں کا نہ صرف انڈیا کے اندر ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر ابھی انڈیا نے امریکہ میں سپیشل لابیس ٹائر کیا ہے کہ ان کا یہ جو بین الاقوامی ایک امیج بڑا بیڈلی روڈ ہوئے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے تو ان کی ایک بات سب سے بڑی بھوگی اپنے عوام کے لیے اور لوگوں کو وہ کرنے کی یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کلیش ہو تو ہمیں ضرور چوکرنا رہنا چاہیے دشمن کو کبھی بھی ہم انڈر اسٹی میٹ نہیں کر سکتے اور وہ ضرور کوئی نہ کوئی شرارت کسی نہ کسی طرف کر سکتے ہیں تو آئی ٹھنگ ہمیں نہ صرف یہ کہ دیفنس پوائنٹ اف ویو سے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے بلکہ ہمیں ڈپلومیٹک افنسیب پہ بھی اپنا پرو ایکٹیو سٹریٹیجی رکھنی ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ انڈیا کے ڈیزائنز کیا ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں جب صاحب آخری سوال آپ سے تھوڑا سا سیاسی ہے تھوڑا سا سٹریجک سوال ہے کہ جو ریجن میں چیلنجز اُبر رہے ہیں وہ چیلنجز پارلیمنٹ کی گفتکو سے اور پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ سے وہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں کیا یعنی جتنے چیلنجز ہیں جتنے خطرات ہیں جتنے امکانات ہیں کیا پارلیمنٹ کے اندر وہ بصیرت کار فرما ہوتی نظر آ رہے ہیں جو ان کو ایڈریس کر سکے اور قوم کی رانومائی کر سکے دیکھیں آصف یہ بھی آپ کو بڑا ویلیڈ کوئیشن ہے انفارچنٹلی اس کا جواب نفی میں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ایک دیموکریٹک سیٹ اپ میں جہاں ہم کہتے ہیں جمہوریت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جمہوریت کی اور حکومت نے بالکل کوئی امپارٹنس نہیں ہے پارلیمنٹ کو آپ نے دیکھا بھی سوہ سال ڈیٹھ سال ہو رہا ہے اور کسی طریقے سے بھی وہاں سنجیدگی نظر نہیں آتی کوئی بل کو آگے لے کے جانا ہو جہاں ضرورت ہو وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ یہ کرنا ہے لیکن ادروائز جو برادر ایشیوز ہیں برادر ایشو بھی یہ ایکسٹینشن والا یا آرمی ایکٹرو تبدیل کرنے والا یہ میجر ایشو تو نہیں ہے ہمارے میجر ایشو تو ہیں اکنامک ریوائیول کے ہمارے ہیں جوڈیشل ریفارمز کے لیبر ریفارمز ایڈیوکیشن ہیلت سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ کیا ہونا ہے آپ دیکھیں کہ ابھی آج ہی میں نے بل موو کیا ہے جو کل انشاءاللہ انیشیئٹ ہو جائے گا چیف الیکشن کمیشن اور اس کے میمبرز کی تائناتی کا اس پہ میں نے دو امینڈمنٹ سیجیسٹ کی ہیں آئین میں کہ ایک تو یہ ہو کہ یہ اگر پارلیمنٹ کے لیول کی کمیٹی بھی حال نہ کر سکے چونکہ اس میں بارہ میمبر ہیں چے اپوزیشن اور چے حکومت کے تو پھر یہ آٹومیٹکلی اس کو کوٹ فیصلہ کرے اور وہ فائنل ہو نمبر ٹو یہ جب بھی کوئی ریٹائر ہو رہا ہو چیف الیکشن کمیشنر یا میمبر تو اس کی تائناتی کے لیے بندی کی سیلیکشن اس کی ویکیشن آف پوسٹ سے پہلے ہو جانے چاہیے تاکہ وہ نہ ہو تو یہ کل انشاءاللہ وہ ڈسکس ہوگا تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ کو ہی اہمیت دینی چاہیے اور ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کر کے ہی اپنے جوڈیشل سسٹم کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں گورنس کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں ڈیفینس کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں اور ڈیپلومیس ہی کو بھی فارن لیول پہ مضبوط کر سکتے ہیں اگر ہم یونیفائیڈ ہوں تو اس کو اس کی طرف دیان دینا بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سر گوڑ لکھ آپ کا جو بل ہے بڑا اہم ہے ہم جب الیکشن کمیشن کے معاملات کو ڈسکس کریں گے آگے چل کے تو اس میں اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے بہت شکریہ اور اب میں دوبارہ سارا آپ کی طرف آتا ہوں جو آپ نے داشت گردی کی بات کی قبول اس کا کہ میں دوسرے ایشو کی طرف جاؤں یہ جو کوئٹا کے اندر واقعہ ہوا اس کے کنیکشنز بھی ادھر ہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں آج تک جو بھی پاکستان کے اندر واقعات ہوئی ہیں اس کے پیچھے انڈین ایجنسی ایجنسیز جو ہے را اس کا ہاتھ رہا ہے اور اس کا ماسٹر مائنڈ جو اجید کمار دیول ہے اس نے تو اپنے سٹیٹنٹس میں یہ کہا ہے ان کے جو انڈینجنس سے وابستہ لوگ ہیں انہیں کہا کہ ہم کر رہے ہیں داشت گردی اور وہ تو لوگوں کو دے رہے ہیں اس کے ایویڈنس بھی ہمارے پاس ہے تم ہمیں دنیا کے پاس جانا چاہیے تھا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ جہاں پاکستان نے داشت گرد خلاف بڑا کام کیا ہے بڑی قربانیاتی ہیں وہی اس داشت گرد کو لگام دی جائے تو اس کے لیے اس حوالے سے ہمارے لوگ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں ڈپلومیٹک لیول پہ ہم جائیں ہم دنیا کے پاس جائیں ان کو بتا دیں گول بشر کی تنظیموں کو اپروچ کریں جو ہیومر رائٹس اورگنائزیشنز ہیں آپ دیکھیں یہاں پر لوگ کو اپائج کیا جا رہا ہے یہاں لوگ کو مارا جا رہا ہے ہماری جو مسجدوں کے اندر دماغ کیے جا رہی یہ تو ہندوستان کر رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہمارا ازلی دشمن وہی ہے اور کوئی نہیں ہمارا دشمن تو لہٰذا کسی دوسری کی طرف ہم مغلی نہیں اٹھا سکتے ہیں تو یہ واضح ہے کہ ہندوستان اس میں ملوث ہے اور یہ دشتگردوں کی ماں کہلاتی ہے وہاں دشتگردی کے جو بڑے بڑے کیمپ ہیں ہندوستان کے اندر وہ افغانستان میں بیٹھ کر دشتگردی کر رہا ہے لوگ کو استعمال کر رہا ہے اور اس کے دائش کے ساتھ رابتے ہیں حجید کمار دیول کے تو لہٰذا یہ سامنے سارا کچھ ہے تو برحال ان بزدلانہ حرکتوں سے ہم مروب نہیں ہو سکتے ہیں ہم پاکستان کشمیر سے دسبدار نہیں ہو سکتا یہ ہمارا ایمان ہے ٹھیک تو سری نگر کے اندر بھی جہاں عجید کمار دیول نے جب درگہ سے شروع کیا اور اے پی ایس تک اس سارے جو ایویڈنس ہمارے پاس دشتگردی میں ملوث رہا ہے بچوں کو مارا اس لے تو یہ سفاق درندہ ہے اس کو لگام دینی ہوگی یہ دشتگردوں کی ماں کہلاتی ہے تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے برحال کشمیر کے اندر جس طرح سے ان کی فوج جو ہے ناکارہ ہو گئی ہے کسی کام کی وہ نہیں رہی ہے تو یہ قوم جنگ لڑے گی کیا اسے اپنے جو وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی جو پندرہ سے زیادہ یورپی ممالک ہیں ان کی جو آبادی ہے اس سے بھی زیادہ ہندوستان میں گریب لوگ بستے ہیں جن کو رائٹس نہیں ہے جن کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے وہاں پر ان کو ہیلت کے معاملات جو ہے نا وہ میسر نہیں ہے تو موڈی کو ان پر توجہ دینی چاہیے موڈی کیا لڑ رہا ہے اور جن طاقتوں کے ساتھ ہندوستان کے اندر اس کا جو اس وقت فوج لڑ رہی ہے اور موکی کھانی پڑ رہی ہے ماؤسٹو نکسلائٹو منیپور میزورم میں یا سوت کے اندر یا جو اسام کے اندر تو یہ فوج جنگ کے قابل نہیں رہی ہے یہ دہشت گنہ نہ کاروائی کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ایک مختصر سا وقفہ رہیں گے بریک کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں آئیں گے اور پاکستان کے کچھ داخلی معاملات ہیں ان کے اوبارے ہم بات کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک جی جانا چک زی صاحب میں آج سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے شکوے کی ہیں بلوشتان کے لوگوں نے پائی ہیں ہمارے تو شکوے پر خیال ہے سیریس لینے چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر اگر شکوے ہیں تو نیشنل میڈیا کے اوپر ان کی بات ہونی چاہیے انہوں نے کہا ہمارے اوپر ایک قیامت بھی تھی اور میڈیا والے صبح ماننگ شوز کر رہے تھے اچھل اچھل کے کہکے لگا رہے تھے ہمارے غم کو اس طرح محسوس کی اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اس کو کچھ اس ٹریجڈی کے ساتھ کم از کم ہوتا ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے رویہ سے اس کا ظاہر ہونا چاہیے تو یہ بات ویسے سوچنی نہیں چاہیے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ میڈیا جو ہے جی ٹی روڈ کی سیاست کراچی کی سیاست جہاں پہ اشتیار ہیں جہاں پہ آڈینسز ہیں جہاں پہ کمرشل انٹرسٹ ہیں ان کی جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں ان پہ بھی جو ہے ان کا فوکس ہوتا ہے لیکن فارٹا ساؤتھ کے پی بلوجستان بڑے بڑے واقعات بھی میڈیا پہ نہیں آتے جس کے وجہ سے ایک لوگوں کے احساس سے محرومی کا بھی وہ ہوتے ہیں کہ پورا قوم آپ کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوگا اور آپ انٹرنیشنل پولٹکس ڈسکس کر رہے ہیں آپ جو ہے ریجنل پولٹکس کر رہے ہیں لیکن آپ بلوجستان کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ایک تجری ہوئی ہے جس مسجد میں ہوئی ہے ایک وائلیشن ہے ہمارے مذہب کی انہیں ہر حوالے سے یعنی کوئٹا کے دوستوں کا شکوہ بجا ہے لیکن یہ شکوہ کیا صرف میڈیا سے بجا ہے یا اکومت سے اپوزیشن سے دیکھیں آپ زخموں پر مرہم تو رکھ سکتے ہیں آپ ہمدردی کے دو بول تو بول سکتے ہیں مجھے تو آج کے اخبار میں دکھا دیجئے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کوئٹا مسجد کندر کپ کچھ دماغہ ڈی ایس پی سمیت پدرہ نمازی شہید اور باقی سٹیٹمنٹ صاحب دیکھئے آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ ہے اس سے متعلقہ باقی آپ بزراء کی سٹیٹمنٹ دیکھتے جائیے جناب یہ بلکل صحیح ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یا بزراء کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں یا حادثہ کسی اور دنیا میں یہی بدقسمتی ہے کہ سیاسی فارٹیوں کا اپنا ایک ایک رول ہے کہ وہ کس طرح قومی ٹریجری کو پورے قوم کے سامنے رکھے اور اس میں جو ایسے واقعہ پر جو احساسات و جذبات دکھانے ہوتے ہیں وہ دکھائے لیکن اہم رول میڈیا کا ہے میڈیا پہ اگر پندرہ شہیدوں کی خبر بیکنگ نیوز نہیں ہے یہ ٹاک شو کا موضوع نہیں ہے تو میرے خیال میں تو پھر کیا ہو سکتا ہے اگر میں یہ پولیسی بناوں اور میں یہ کہوں کہ آپ بلوچستان گھبول جائیں باقی آپ ایران سے لے کے امریکہ ایران تو اران کی خبریں لیں کوئٹا کی دانے ٹھیک ہے آپ نے یہ عجیب بات ہے علیہ کے شوانی صاحب بلوچستان حکومت کے شوانی صاحب سلام علیکم جی علیکسلام شوانی صاحب کیا آپ کی حکومت کیا آپ ترجمان ہے تو کیا آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں تنا بڑا حادثہ ہوا کل کچھ خبر مری کون تھا اس کے پیچھے ایک سوال یہ ہے پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ زخمیوں کے لیے اس طفح کوئٹا ہسپٹل میں کیا تبیس اولیات تھیں کیونکہ لاسٹ ٹھیک وکلا کی اوپر اور قیامت پیٹی تو وہاں پہ تبیس اولیات نہیں تھی ٹھیک سارے سوال ہیں کر لیں گے لیکن ان دو کا جواب دے دیجئے بڑا افسوسناک واقعہ کل پیش آیا ہے آفیب بلوچستان حکومت نے فوری طور پہ اسی وقت ہم نے تمام آسپٹلز میں امرجنسی ایمپوز کیا اور سون آفٹر چند منٹ کے بعد میں خود وہاں پر آسپٹل پہنچا اور جتنی بھی وہاں پر انجرز تھے فوری طور پہ ان کی جو ہے بیتری لگے داشت کے لیے ڈاکٹرز موجود تھے تمام آسپٹل عملہ موجود تھا ایمپوز موجود تھے اور جو مائنر جو انجرز تھے انہیں کیچولٹی میں فرسٹ ایک ٹریٹمنٹ دی گئی اور بہت ساروں کو اسی وقت ریلیز کیا گیا تو ہم نے آپریشن تیٹر انہوں نے شفٹ کیا ان کے اور باقی ٹراما سینٹر میں تو جتنے بھی انجرز سے ظاہر ہے افسوسلاک واقعہ تھا لوگوں میں غم غصہ بھی تھا پریشانی بھی تھی ہم بھی پریشان تھے لیکن یہ ہے کہ کسی ایک پیشنٹ کا بھی آپ کو کوئی گلہ یا شکوہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ یا لنک میڈیا پہ آپ کو نظر نہیں آیا ہوتا ہے سجب آپ نے ہسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کی لیا اکتر شہوانی صاحب تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا ایمرجنسی نافذ کر کے کیا ہو جاتا ہے یعنی کوئی ایکسٹرا سہولیات دی جاتی ہیں کیا ہوتا ذرا یہ سمجھا دیں ہمیں یہ خبر ہے ہمارے سامنے کہ ایمرجنسی نافذ کرتی ہے اس میں جتنے بھی ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں اپنے ڈیوٹی پہ وہ تو ہوتے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ باقی جو ڈاکٹرز جو اس وقت ان کا شفٹ نہیں بھی ہوتا وہ بھی فوری طور پہ پہنچ جاتے ہیں اور جتنے بھی آسپیٹل ہیں اس میں ایک الٹ کی صورتیال پیدا ہو جاتی ہے تو اس بنیاد پہ فوری طور پہ ہمارا ٹاپ ٹوارٹی ہوتا ہے اس وقت جو انجیرڈز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ تو اس حوالے سے تو الحمدللہ ہمارے بہت اچھے اقدامات تھے وہ جو آپ نے شکریہ میں ذکر کی آٹھ اگر دوہزار سولہ کیسے والا آسپیٹل کا واقعہ جس میں وقلہ شہید ہوئے وہ چونکہ دوہزار سولہ تھا وہ سال دوسرا تھا یہ سال دوسرا ہے بلوستان گورنمنٹ نے آفی کے شو میں لاسٹ ٹائم جو ہم نے شو کیا تو اس میں آپ نے اپنے رپورٹر سے بھی کوئٹا سے آپ نے ان کو فون پہ لیا ان سے پوچھا تو انہوں سب نے اس بات کا اعتراف کیا اور گوائی دی کہ بلوستان نے الڈپارٹمنٹ جو ہے پہلے کی نسبت بہت اچھے ان کی پروفارمنس اچھی کار کر دے گی ہے تو حد تک بلکل جیتے بھی تب پبلک ہے سب جو ہے وہ مطمئن ہیں اور اپنے طور پر اچھا آج آپ کی ایک سٹیٹمنٹ شپی ہوئی ہے کہ بلوستان میں دہشتگردی ختم کر دی گئی تھی لیکن کچھ لوگوں کو دہشتگردی کا ختمہ حضم نہیں ہوا تحقیقات جاری ہیں کہ دہشتگردی میں دوبارہ اضافہ کیوں ہوا کچھ پہنچے آپ کی کیوں ہوا کچھ پتا چلا کہ اس کے پیچھے کون تھا اس کے محرکات کیا تھے یا ابھی تک چیزوں کا کچھ خبر نہیں ملی دیکھیں نائنٹی پرسنٹ اس طرح کے واقعات جب بھی ہوئے ہیں اور قدموں کے نشانات بارڈر کے اس پر افوان اسلام بارڈر جاتے رہے ہیں اور اس بات پر کیا شک ہے کہ وہاں پر راو اپریٹ کر رہی ہے اس بات پر کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں اس وقت جب تک اس کی رپورٹ نہیں آتی پراپر اس خاص واقعے کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کون انوال بہن نہیں ہے ہم رپورٹ کی انتظار میں جیسے رپورٹ آ جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو پبلک کریں گے ہاں اتنا ضرور ہے کہ چوبیس دسمبر اسی چوبیس دسمبر کو جو رپورٹ آئی تھی اس کی مطابق کمپیرٹیو لائسٹ یئر بلوستان میں لائن آرڈر کی سیچویشن ففٹی تری پرسنٹ بہتر ہوئی ہے اور کمپیرٹیو لی لائسٹ تین یئر نائنٹی پرسنٹ بہتر ہوئی ہے تو بلوستان میں جو ہے ایک حامن کی فضا ہے حامن کا معاول ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں اسی کوئیتہ میں ہم نے انٹرنیشنل لائن سٹارٹ ایکسپو کرایا دو ماہ قبل اس میں مختلف مالک کے ایم بیسیڈرز اور انویسٹرز 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 کیا اب ہم پلان کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل انویسٹرز کانسفرنس تو ہم بھی مطمئنے انویسٹرز بھی مطمئنے انویسٹرز آ رہے ہیں ایم بیسیڈرز وزیراعلا صاحب سے سی ایم سیکرٹ ملنے آتے رہتے ہیں مطلب یہ وہ بلوشتان نہیں ہے جو دس بارہ سال قبل یا دو سال قبل تک جو آلات بلوشتان میں تھے امن و امان کے وہ ہم نے بالکل بہتر کی ہیں بالکل نارمل آلات ہیں اور اچانک یقائیہ کیے ایک دو واقعہ جو ہے اس کے بعد ظاہر ہے خوف اعراض کی فضاء تو پیدا ہو جاتی ہے لیکن بلوشتان کے عوام کو اس بات پر سر روٹھانے کی کہیں سے کوشش کر رہے ہیں ان کا سر کچل دیں گے اچھا یہ بتائیے شوانی صاحب آخری سوال آپ سے شوانی صاحب لاسٹ قیسچن آپ سے کہ اس میں انڈین ہینڈ جو ہے وہ کوئی راز کی بات نہیں ہے بلوشتان میں پہلے بھی کچھ لوگ یہ کھل کے بات کرتے رہے ایک صاحب شہید بھی کر دیئے گئے اس وقت میرے زینمن کا نام نہیں آرہا بہت پاکس بہت ووکل تھے ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ دشت ترانی ان کو شاید ہٹ کیا ہے حدود رحیثانی ہاں بلکل رحیثانی صاحب ابھی دیکھیں انڈیا میں کچھ بھی ہو جائے معمولی سا واقعہ بھی ہو جائے الزام سیدھا پاکستان کے اوپر طوفان کھڑا ہو جاتا ہے بعد میں ان کے اپنے لوگ بھلے اس میں ملوفس ہوں ہمارے پورے پاکستان کو بلخصوص آپ کی بیلٹ کو انڈیا نے پراکسی کا نشانہ بنایا ہوا ہے لیکن حکومتی طبقے کی طرف سے کوئی ایسی سٹرانگ کمپین نہیں چلی جو انڈیا کو ڈیفنسیف موڈ میں جا کے کڑا کر دے دیمی دیمی بات ہو جاتی ہے رحمان ملک سے لے کر اب تک یہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ حکومتی لوگ ہلکی پھلکی بات کر دیتے ہیں کہ اچھا جی ہو سکتا ہے رہا ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو پھر وہ بات بھول جاتی ہے پھر نیا حادثہ ہو جاتا ہے تو کھل کے پوری جرت اور قد کے ساتھ بات کیوں نہیں کی جاتی انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کے انڈیا کروار ہے دیکھیں کل بوشن کا یہاں سے گرفتار ہونا اس کی سب سے بڑی دلیل ہے اور اس کی گرفتاری انڈیا انوالمنٹ کی یہاں پر اس سے دلارت کرتی ہے چودہ اگرس کو کشمیر کاز کے ساتھ جڑ کے بلوشتان کے عوام نے جو کوئٹہ کی تاریخ سے چند ایک بڑے اجتماعات ہیں وہ ہم نے کوئٹہ میں منتقید کیا اور وہی جو جلسہ عام تھا وہ ازارہا لوگ جو اس میں پارٹسپیٹر انہوں نے کیا وہ مودی سرکار کے مور پہ بہت بڑا تمانجہ تھا اور اس تمانجے کی صدای بازگرس کی گونج ابھی تک مودی کے کانوں میں گون رہی ہوگی تو بلوشتان کے عوام نے بلوشتان گورنمنٹ نے وزیراعلا بلوشتان جوان کمال صاحب نے خود ہم سب نے بارہا کشمیر کاز کے ساتھ کڑے ہو کر یہ کلیر کٹ میش دیا ہے انڈیا کیونکہ بلوشتان کے عوام انڈیا کے اگینس کشمیر کاز کے ساتھ کڑے ہو کر وہ کیا میسیج دے رہے ہیں تو ہمارا میسیج اس حوالے سے کلیر ہے اور وقتاً فا وقتاً جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ اگر پیش بھی آتا ہے تو ہم نے برملا یہی کہا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے واقعات جو پاسٹ میں پیش آئے ہیں تو 90% جو ہے اس کے جو جو ایکیمپلیسز ہیں جو انوالومنٹ ہیں جو قدموں کے نشانات ہیں وہ وہان بارڈر کے اس طرف جاتے رہے ہیں اور ثابت ہوتا رہے اور اس میں رابر پل انوالو ہیں کیک ہے بہت شکریہ لیاکت شوانی صاحب نے بات ٹھیک کی ہے کہ ادھر رائن والوئر اس کی اوبر امنسٹی انٹرنیشنل خط بھی لکھتا ہے رائنڈ نیشنز کو انڈیا ان کونسلیٹ کوئی بارے میں وہاں پہ چک کریں ظاہر ہے ایک افسوسناک واقعہ ہے اور ترجمان برشتان حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شک ہے لیکن حتمی بات تب کریں گے جب چیزیں سامنے ہیں کہ پھر ہم بھی مزید اس کی اوبر تب ہی بات کر لیں کہ اب ایک اور ڈومیسٹک ایشو ہمارا جانا چکتا ہے کہ میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے جو راکین اور شیئرمین کی تقرر یہ آئین اداریں ہیں پرابر طریقے سے ہو جانے چاہیے ہیں جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے سینیٹر صاحب کہ میں صبح بل موب کر رہا ہوں کہ اس کے ختم ہونے سے مدد پہلے یہ سب کچھ ہو جائے روٹین کے منصب کیوبر بندہ لانا ہمارے ہاں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ سیاست میں اداروں کا کردار بالخصوص الیکشن کمیشن کا انتخابات کنڈکٹ کرانے میں ان کا کردار بہت اہم ہے الیکشن کمیشن کا مطلب ہے کہ جو بھی دن کو جہاں بھی انتخابات ہوتے ہیں اس میں ایک پریزائرنگ آفیسر سے لے کے چوٹے لیول تک تمام سٹاف ان کی نگرانی میں ہوتے ہیں اس سے پہلے جب کنسٹوئنسیز بنتی ہیں وہ بجاری اثر انداز ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں واقعی اتنے ہوتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں وہ کوئی بھی ریپورٹ کو ڈیلے کروا سکتے ہیں وہ کسی بھی کنسٹوئنسی کو ری کنفیگر کر سکتے ہیں جس میں آپ کی کنسٹوئنسی متاثر ہو کبھی ایسا ہوا بھی ہے بلوچستان میں ہوا ہے بلکل اچھا ماضی میں شکایت ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک کنسٹوئنسی جہاں پہ ایکسس مشکل ہو جہاں پہ آنا جانا مسئلہ ہو وہاں پہ لوگوں کو بینیفٹ میں ملا ہے پھر ان کی تیوناتی کیوں پر جو مسئلہ بنتا ہے یہ پھر اس لیے بنتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اپنی داندلی کے امکانات انشور کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں یا روکنا چاہ رہی ہوتی ہیں نہیں نہیں وہ انشور کرنا چاہتی ہیں یہ پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں پارٹیاں ان کو بیچتی ہیں بظاہر تو وہ ریٹائر جسٹسز ہوتے ہیں بظاہر تو وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن پارٹی بیک نومینیز ہوتے ہیں اب اس لیے گورمنٹ کا جو بندہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے اپور کے بغیر آ سکتا ہے نہیں اچھا یہ ویدن الیکشن کمیشن لوگ ترقی کر کے ممبر کیوں نہیں بندہ یہ باہر سے کیوں کو بھی کوئی خطرہ ہو اس لیے یہ اپنے لوگ ان اداروں میں کرنا چاہتے ہیں ابھی تو ماضی میں جو حکومت گئی ہے پی ایم ایلن نے انہوں نے تو ایف آئی اے سے لے کے باقی ہر ادارے میں اپنے لوگوں کو لگایا تھا اپنے لوگوں کا مطلب ہے پی ایم پرو پی ایم ایلن بیروکریٹس جو بظاہر تو سرکاری لوگ تھے لیکن اصل میں وہ سیاسی پارٹی کے افیلیٹڈ لوگ تھے اور ماضی میں اگر ان کو پوزیشن بھی دی گئی تھی اسی بنیاد پہ دی گئی تھی آج بھی بیروکریسی میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ماضی گورنمنٹ کا ایسا رہے ہیں تو یہ ایک فیکٹ آئے کہ ہماری بیروکریسی اس طرح کی ادارے اکثر سیاسی پارٹیوں کو فائدہ دینے کے لیے بیٹے ہوتے ہیں اچھا بھی جو نام واپس لیے گئے اور کچھ مزید نئے نام لانے کے اوپر اتفاق ہوا حکومت نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے آٹھ ناموں کے فرض تیار کر لیا اور پارڈیوانی کمیٹی کا جلاس ہونے جا رہا ہے برف پہ گلتی نظر نہیں آ رہے یوں نہیں لگ رہا کہ سینیٹری پریویل کر رہی ہے اور کسی فارمولے کے اوپر شاید کچھ اتفاق رائے ہو رہا ہے میرے خیال میں ابھی تک تو جو ابھی چھے آرڈیننسز کو کانون سازی کے بعد واپس لیا گیا ہے یا کانون سازی پہ اتفاق رائے کے بعد واپس لیا گیا ہے تو لگ تو یہی رہا تھا کہ شاید کوئی اتفاق رائے بنے لیکن یہ چونکہ بہت ہی اہم ایشو ہے اس میں سیاسی پارٹیویل کے مفادات انوالوں اس لیے اس پہ ممکن مجھے نظر نہیں آیا ابھی نہیں نظر آر آپ کو کمردل شاہد صاحب نے میں جائن کیا اس آبیر سیکرٹی یہ بتائیے وَالْ�ِلِكْمдел پیوزین نے بھی آپ کو وَالْأَلِكْمrol کہا یہ چیف الیکشن کمیشن اور یہ راکھی نے الیکشن کمیشن کی تقرری معمول کے مطابق ہونی چاہئے مسئلہ فیصہ غورس بن جاتی ہے ہمارے ملک میں ہر بندے کی تقرری خرابی کہاں پر مسئلہ کیا ہے کیا برف کو پگلنے جا رہی ہے مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے یہ مزید علج رہا ہے جائیں گے پارلیمانی کمیٹی کو یہ پہلے بھی جو دور پارٹی انہا لسٹ بھی بائی تھی وہ بڑے ٹاپ کلاس کی دیڑو کوریٹ سے اگر بار سیاسی طور پر اخلافات تھے اس کی بنا پر وہ لسٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی آپ جو ہے نئے سیلے سے نام آئیں گے تو ہمیں ہم آپ کی وساطر سے یہ گزارش کریں گے اس میں سیبران کورٹ پاکستان کے ریٹائر جزوں کو شامل کریں دیڑو کوریٹ پاکستان کا سیاسی طور پر اس کی علودگی ہے وہ انتخابات شفاق نہیں کروا سکے گا لیکن کمر صاحب یہ اعتراض بھی اٹھتا رہا کہ سپریم کورٹ کے ججز بہت قابل احترام ہوتے ہیں بہت تیانتدار ہوتے ہیں لیکن وہ جج ہوتے ہیں یا وہ انتظامی اس طرح ان کا ایکسپریئنس نہیں ہوتا اور وہاں سے آکے کچھ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے بارے میں بھی اسی طرح کی کچھ باتیں کی گئیں تو یہ کے ساتھ درست بات ہے نہیں بات ٹھیک ہے جسٹس جو پنے فخردی تھی ابراہیم وہ اپنی عمر کی ویعث ہے وہ کچھ کسی ہاتھ تک ناکام رہے اور یہ جو جسٹس احترام چودرے ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا ان پر اتنا تباہو ٹالہ کہ پہلے وہ بیمار تھے کے لیوپر اتنا جسٹس احترام چودی صاحب نے دیریکٹ اب تمام ریٹائنی کا فیشن راپتہ کیام کر دیا ان پر ٹورن میں چلے گئے ان کے کراتے ہیں وہ کاف کھیلتے ہیں علاقشہ تو علاقشہ کی ویشن کے مہمراہ نے کروایا جسٹس فخردی تھی ابراہیم علاقشہ نہیں کروایا تھا لیکن برحال یہ ایک ہمیں بھی سب کو پتا ہے کیا ہاتھ میں بھی پتا ہے سب کو پتا ہے لیکن میرا مسئلہ کہنے ہے کہ اب نچودہ حالات میں جو ہمارے بیروں کریٹ ہیں وہ بیرے پوریٹ میں جو انڈیا کے بیرے پوریٹ ہیں ہمارے بیرے پوریٹوں کا کسی شیاسی جواد کا جھکاؤ ہے لگاؤ ہے اس لحاظ سے وہ پس کے ایک ہوں بڑی بات ہوگی کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیبروں کورٹ پاکستان وہ عدلیہ پر اعتماد کر دیا تو جو ریٹرنی کا فیسر آئیں گے وہ عدلیہ سے نہیں آئیں گے پھر وہ کہے گی ہماری ہائی کورٹ سیبروں کورٹ کہے گی بھی آپ اپنے آنمیسٹیشن سے آپ نے لے لے ریٹرنی کا فیسر ہم عدلیہ کے لوگوں کو آپ کے اندر ہی کریں گے اچھا کمر صاحب وقت ختم ہو رہا ہے کمر صاحب وقت ختم ہو رہا ہے آخری سوال آپ سے کہ اگر ناموں کے اوپر اتفاق نہیں ہوتا اپوزیشن اور حکومت کا تو پھر وی آؤٹ کیا ہوتا ہے نہیں ظہر ہے کہ پھر میرا اپنے ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ اب فیسر ہو جائے گا کہ دو جماعتوں کے اندر آپ فامو تفہیم ہو گئی ہے سیاسی جماعت کے حکومت ایک پیج پر ہے یہ جو فیصلہ ہوگا یہ عالی اصولوں کی بنیاد پر ہوگا یا تُو اپنا حصہ لے اور میں کیک کا اپنا حصہ لیتا ہوں اس بنیاد پر ہوگا ممت بہت سکتا ہے کہ میمران جو ہیں ہولیشن کمیشن کے اوپر جیشن کی طرف سے آجیں اور چیف ہولیشن کمیشن کا تکرہ جو حکومتی ارکان کی طرف سے جو بھی آئے گا وہ اس کو بہت فار کر لیں گے اب یہ فیصلہ نیکسٹ وی پر ہو جانا ہے اب اس میں ناموں کرنا بھی بات نہیں رہی ہے آرمی ایس کی ترمیم کے بعد یعنی مل جل کے ہنسی خوشی رہیں گے سارے آپ یہ اپنے دو ہزار تیئیس تک ہشتہ کرتا رہے گا یہ محمدہ بلکل اسی طرح ہوگا اور الہشن کمیشن کی تشکیل بھی ہو جائے گی لوکل گورنمنٹ کے الہشن بھی دو ہزار تیئیس تک عمران خان کو ستے خیر ہیں نہیں بلکہ ہمارا پہتا ہے اس بلکل حراب بلکل ٹھیک ہا رہی ہے کمار صاحب میرا خیال ہے آپ کی پنشن بہت زیادہ ہے آلات ٹھیک اس لیے آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی بہت ہو چکی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن ہماری شعفی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اس میں معاملات میں علجی ہوئی ہیں انہیں عوام کی فلاو بہوت کا کوئی احساس نہیں ہے اب مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے ہمارے ذرہ مبادہ کے بھی آچ آ رہی ہے سارے معاملات ہو رہی ہیں لیکن معاملات یہ ہے کہ ہماری شعفی جماعتیں جو ہیں انہیں عوام کی طرف سے کوئی ہمدردی نہیں وہ اپنے خیل خیل رہی ہے اپنے مرید آنڈری کے کیس واپس لنا چاہتی ہے عدلیہ سے رہائی چاہتی ہے ریلیف چاہتی ہے تو انہیں طرح سارے معاملات میں ہو رہے ہیں انہیں عوام کی ہمدردی نہیں ہے اپوزیشن کو اور وہ ثابت ہو گیا ہے آپ کے آرمی ایکس توہزار بیس کی ترمیم کے بعد کہ انہوں نے اپنے وفادات دیکھ رہے ہیں انہوں نے ملک کی وفادات نہیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک بہت شکریہ کوندر شاہد صاحب میں نے آپ کی طرف آنا تھا مقبوضہ کشمیر ریاستی عزازات سے بھی محروم ویسے تو انہیں عزازات کی اوپر مقبوضہ کشمیر لانتی بھیجتا ہے جو انڈیا سے آتے ہیں لیکن اس کے اوپر بات کرنی نہیں لیکن وقت نہ ہو گیا سر میں معافی چاہتا ہوں بہت شکریہ آپ کا عزازات صحیح صاحب thank you very much ناظرین آپ کے سامنے گفت ہوئے آپ نے اس کے اوپر اپرائے جو قائم کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے میں تو اجازت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ